انسان ہے میں جوانوں سے مقاتب ہوں انسان خطا کرتا ہے غلطی ہوتی ہے گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان سے لیکن آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ گناہ عارضی ہے آپ کے لیے یہ وسوس سے آپ کے اندر اجاد کرے گا کہ تم نے رات کو یہ غلطی کی تم اب فجر کی نماز کیسے پڑھو گے اور بار بار گلڈ شرمندگی بہت اچھی ہے کہ انسان شرمندہ ہو کیونکہ توبہ کے اصل طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان شرمندہ ہو اس سے غلطی ہوئی ہے توبہ کیسے ہوتی ہے استغفراللہ استغفراللہ پڑھنے سے صرف نہیں ہوگی دل سے شرمندہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی یہ نگاہ میری نہیں اٹھنی چاہیے تھی نہیں ہے چاہیے تھی اب اٹھ گئی لیکن اپنے اندر سے اپنے دل کو وار بار کہے پرودگار تو معاف کر یہی تو وجہ ہے حزیزان محترم کہ شیطان پوری کوشش میں ہے آج ہمارے جوانوں کو برواد کر دے تبہ کر دے آج آپ انٹرنیٹ موبائل یوٹیوب یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہو گئی ہیں برائی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا برائی خود آپ کے گھر پہ بلکہ آپ کی جیب میں گم رہی ہے آپ کے ساتھ گم رہی ہے یہ برائی مگر اس برائی کے مقابلے میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اور شیطان بوری کاشش ہے لیکن جب آپ ساری غلطیاں کرنے کے بعد بھی وضو کر کر اللہ و اکبر کہتے ہیں شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی یہ پھر کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے تو آپ کا نماز پڑھنا شیطان کو ناک رگڑوانا ہے ہمیشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خداوند مطال کو پسند ہے عبادت میں سب سے بہترین جو رکن ہے وہ سجدے کا ہے آپ سجدہ کریں آپ کا سجدہ خدا کی بارگاہ مقبول ہے